الحمدللہ وقفاؤ سلامون علی عبادہ اللہی نستفع اما بعد اللہ رب العالمین کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے انگنت نعمتیں بندوں پر اللہ تعالی نے دی ہیں تو ان نعمتوں کی شکر گزاری جب تک نہیں کرتے بندے کی نعمتیں باقی نہیں رہتی ہیں جب شکر گزاری کرتے ہیں تو نعمتیں باقی رہتی ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں نعمتوں کی شکر گزاری کیسے کرنا اور نفس کا محاسبہ تاکہ نعمتوں کی شکر گزاری کر سکے دوستو ہمیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا روزی دی زندگی بخشی آفیت سے نوازا اسی نے کھلایا پلایا کپڑے پہنائے ٹھکانہ دیا مزید بران سننے کے لیے کان دیکھنے کے لیے آنکھ کھرے کھوٹے کی تمیز کے لیے عقل سے سرفراز فرمایا اور طاقت و قوت بخشی آپ کے لیے آپ کے اہل و عیال کے لیے آپ کے مال و مطا کے لیے امن و سکون اور اتمنان کا ماحول عطا کیا آپ کو وہ علم عطا کیا جو آپ کے پاس نہیں تھا اپنی بیشتر مخلوقات میں اللہ تعالی نے ہمیں فضیلت بخشی ہے زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو ہمارے لیے تابع فرما دیا اور ظاہری و باطنی تمام نعمتوں سے ہمیں نوازہ ہے اور شاد کیا ہے لہذا ہمیں اس کی حمد و سنا بیان کرنی چاہیے اس کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنی چاہیے اور اس کی اطاعت و فرما برداری پر ثابت قدمی کے لیے اسی سے دعا و مدد مانگنی چاہیے جیسا کہ ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین استعانت اللہ تعالی کی عبادت کو مکمل کرنے کے لیے شکر گزاری اسی وقت ہو سکتی ہے تو جب شکر گزاری جب آدمی مکمل طور پر کرے گا نعمتوں سے نوازہ جائے گا اگر شکر گزاری کرو گے تو اور اضافہ کریں گے اگر نافرمانی کریں گے تو اللہ رب العالمین کی صدا بہت سخت ہے نوجوانوں بھائیوں اپنی جوانی کو بڑاپے سے پہلے تندرستی کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت کو سمجھو کیونکہ زندگی محدود اور زندگی کی سانسیں گنی چنی ہوتی ہیں عامال و اقوال کو گن کر لکھا اور ریکارٹ کیا جا رہا ہے جن کے بارے میں ہمیں باز پرس ہوگی اور ثواب و عذاب دیا جائے گا ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کا یقینا وہ بھی سامنے آ جائے گا اور اگر عامال کے اندر تھوڑی سی رتی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ کرتا ہے تو اس کا وہ اپنے عامال کو دیکھ لے گا عامال و اقوال کو گن کر لکھا اور پرکارٹ کیا جا رہا ہے جن کے بارے میں باز پرس ہوگی تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی جزا و سزا کا دن اللہ نے مقرر کر رکھا ہے آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال ہوگا انہ السمع والبسر والفؤاد کل اولئیکہ کان عنہ مسئولا بنی اسرائیل آیت نمبر 36 اسی طرح عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اسے کہاں لگایا جوانی کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ جوانی کے دن کہاں لگائے اور کہاں ختم کی جوانی کو اور تیسرا سوال اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور پانچوں سوال ہوگا علم کے بارے میں کہ سوال کیا جائے گا کہ اس کے مطابق عمل کیا بھی کہ نہیں ان تمام سوالوں کے صحیح صحیح جوابات وقت اور موقع رہتے تیار کرنے کی ضرورت ہے غور کرنے کی ضرورت ہے جب یقینی طور پر یہ سوالات ہیں تو ان سوالات کے جوابات کو تیار کرنے کیلئے اللہ نے زندگی دی ہے محلت دی ہے ان کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے اپنی نیتوں میں خلوص اور اقوال و افعال میں للہیت پیدا کرنا وقت پر نمازوں کی پابندی کریں اس سے پہلے کہ مال و زکاة کی عدم ادایگی کی صورت میں خبر و حشر کے اندر ازدہی کی شکل اختیار کر کے آپ کے گلے میں گلے کا توق اللہ تعالیٰ بنائے گا اسے مستحقین تک مہنچانے کی جانب توجہ دینا چاہیے قبل اس کے کہ جہنم میں مال کو گرم کر کے آپ کی پیشانی اور پہلو اور پیٹ پر داغ لگائے جائیں گے اور اپنے مال کی زکاة نکالے کہ نہیں یہ سوال ہوگا اسی طرح رودے کو توڑ دینے والی چیزوں سے آدمی کو باز رہ کر اور ناجائز بات چیت اور غیبت چغلی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے غلط باتوں کو سننے اور ناجائز چیزوں کو کھانے پینے وغیرہ سب سے آدمی کو احتیاط کرنا پرہیز کرنا چاہیے رمضان کے روزوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے کیونکہ ان عامال کے ارتکاب سے انسان عجر و ثواب کا مستحق نہیں رہ سکتا کیونکہ نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں نیکیاں رائے گاں ہو جاتی ہیں برباد ہو جاتی ہیں اور اگر اسے توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو پائے تو وہ دردناک عذاب اور سزا کا مستحق بن جاتا ہے ہاں اگر اللہ کی رحمت کے بدولت بروقت توبہ کر لی تو اللہ تعالی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا بخشنے والا ہے ارکان اسلام کے جتنی عبادتیں ہیں سب کو صحیح طریقے سے آدھا کرنا چاہیے حج ہو تو حج کو حج مقبول بنانے کے لیے تب ہی اس کا بدلہ ملے گا جب حج مبرور ہوگا اسے اسی طرح آدھا کرنے کی کوشش کرنا جس طرح اللہ تعالی رسول اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا جو حج کے ضروری اعمال ہیں یا شرعان پسندید اعمال قرار پائے ہیں ان کے شریعت کے مطابق یہ احتمام کرنے کی ضرورت ہے جو حرام یا نا پسندیدہ ہیں ان سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے آپ کے لیے آپ کو پتا ہے کہ والدین کی اطاعت گزاری ضروری ہے صلح رحمی بھی لازم ہے پڑوسیوں نے ضرورت مندوں اور یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری بھی ہمارے لیے واجب ہے ضروری ہے دل سے زبان سے کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹ کر ہر لمحہ ہر وقت اللہ کی یاد کرتے رہنا ذکر کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالی بھی آپ کے ساتھ رحمت و مغفرت کا معاملہ کرے گا آپ کی تعریف اپنے فرشتوں کے درمیان کرے گا اس سے بخشی سے مغفرت طلب کریں گے تو معاف بھی کر دے گا جیسے اللہ تعالی کے جو شخص کو یہ برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالی سے معافی کا طلبگار ہو تو اللہ تعالی اسے ضرور بخش دے گا مہربانی کرنے والا ہے اور حدیث قدسی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے آئے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم اس سے بخش طلب کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اللہ تعالی سب ہی توبہ و استغفار کرنے والوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے جیسے اللہ تعالی کے ارشاد ہے قل یا عبادی اللہ جنہ سرفو عالا انفسیم لا تقنطم رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوبہ جمیعہ انہو والغفور الرحیم میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادت کی ہے گناہ معصیت سے تو تم اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو جاؤ و یقین اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور واقعی وہ بڑا بخشش اور رحمت والا ہے ایک اور جگہ ارشاد ہے سورة شورایت نمبر پچیس وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں سے درگدر فرماتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب کچھ جانتا ہے اللہ کے بندوں توبہ کرو بارگاہ رب العالمین تو تم کامیاب ہو جاؤ گے توبہ قبول فرمائے گا اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تمہاری حفاظت فرمائے گا جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ سے دعا کرو وہ دعائیں قبول کرے گا اسی سے مانگو وہ دے گا اللہ کی معیت میں رہو وہ تمہارے ساتھ رہے گا اللہ کی عبادت پر اور اللہ کی عبادت اور اس کی پرستش میں ایسے انداز میں کرو گویا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کیونکہ اگر تم اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تو اس بات کا یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے وہ تمہاری باتیں سن رہا ہے تمہارے ظاہری باطنی حرکات اور سکنا سے بخوبی اچھی طرح واقف ہے جتنی زیادہ سے زیادہ اچھے انداز میں اس کی عبادت کر سکتے ہیں کرنا چاہیے تمہارے اوپر اللہ تعالی نے جو کچھ اچھائی کا معاملہ ہم پر کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے ارشاد باری تعالی انہ رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ عز و جل کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہمیشہ رہتی ہے انسان کو چاہیے کریں آپ کو چوکننا چاہ خوچوبند رکھیں اور آخرت میں حساب و کتاب کا وقت آنے موت کے حمل آور ہونے اور لذتوں کے ختم ہو جانے اور دائمی حسرت و یاس کا سامان فرام ہونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں اللہ تعالی فرماتا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِينَ اَيُّ الْمُؤْمِنُونَ اَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص یہ بات محاسبہ کر لیں دیکھ لیں کہ کل قیامت کے واسطے اس نے عامال کا کیا زخیرہ بھیج رکھا ہے کیا تیاری کر رکھی ہے اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تمہارے سب عامال سے باخبر ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمایا کرتے تھے لوگو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے تم خود اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لو اور اپنے عامال کا وزن کیے جانے سے پہلے تم خود اپنے خود اپنے عامال کا وزن تول لو آج اگر اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لوگے تو کل حساب و کتاب کے دن تمہاری بڑی آسانی ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو اچھا سے اچھا بنالو اس دن جب تم پیش کیے جاؤگے تو کئی چیز تم سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم سے پوشیدار بھکی چھپی نہیں رہے گی دوستو اگر ہم سیرت کی کتابوں میں تخوہ و محاسبہ متعاصلاف کے بارے میں بے شمار واقعات موجود ہیں جن میں ہمارے لیے بڑی درس اور عبرت اور نصیحت موجود ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے اصلاف کی سیرت کو پڑے حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ریاضہ رویا کرتے تھے اپنے نفس کا محاسبہ کر کے اور فرماتے تھے کہ روو اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو رونے جیسی شکل بنا لو فرماتے ہیں کہ اللہ کی خصم میں چاہتا ہوں کہ میں درخت ہوتا جسے کھا لیا جاتا اور کارٹ دیا جاتا پھر حساب و کتاب کا جھمیلہ ہی نہیں رہتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نومیر المومنین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے سورة تور کی تلاوت کی اور جب آیت کریمہ پہنچا انہا عذاب ربک الواقع یعنی تیرے رب کا عذاب یقینی طور پر واقع ہونے والا ہے جب یہاں پہنچے تو رونے لگے اور بہت روئے یہاں تک کہ بیمار پڑ گئے اور لوگ ان کی عبادت کو آنے لگے اور جب وہ رات میں عبادت کرتے وقت اس آیت پر پہنچتے تو خوف میں مبتلا ہو جاتے اور کئی کئی دن گھر میں رہ جاتے لوگ بیمار سمجھ کر بیمار مزاد پرسی کرنے کے لیے ان کے پاس چلے آتے تھے بیان کیا جاتا ہے کہ رونے کی وجہ سے آسوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گالوں پر دو سیاہ لکیریں بن گئی تھی اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک بار پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے شہر آباد کرائے اور دنیا کے ایک بڑے خطے کو فتح کرائیا آپ پھر بھی اتنا ڈرتے ہیں تو حضرت عمر نے فرماتے ہیں کہ میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ نجات ہو جائے نہ ثواب ملے اور نہ ہی سزا کا حق دار بنوں دوستو کتنی بڑی بات بتائی ہے حضرت عمیر المؤمنین اور حضرت عثمان عمیر المؤمنین خلیفہ سالس جب خبر کے پاس کھڑے ہوتے تو رونے لگ جاتے اپنا محاسبہ کر کے یہاں تک کہ آپ کی ڈاڑی تر ہو جاتی اور فرماتے کہ اگر مجھے جنت اور جوزق کے درمیان کھڑا کر دیا جائے تو پتہ نہیں کس میں ڈالا جائنے لگے گا اور کس بات کا میرے لئے حکم ہوگا مجھے تو پسند ہے کہ انجام تک پہنچنے سے پہلے ہی مجھے راک بنا دیا جائے سبحان اللہ اور چوتھے قلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنا محاسبہ کر کے بہت روتے تھے اور اب نفس کے محاسبے سے بہت زیادہ خوف کھاتے تھے اور دو چیزوں سے وہ خاص طور پر ڈرتے تھے ایک لمبی لمبی آرزووں سے اور دوسری خواہشات نفس کی پیروی سے فرماتے تھے کہ لمبی آرزو سے اس لیے وہ آخرت کو بھلا دیتی ہے اور خواہشات نفس سے اس لیے کہ وہ حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ ڈالتی ہے لا الہ الا اللہ یہاں اصلاف میں صرف خلفہ راشدین کی چند مثالیں آپ پر پیش کیا گیا جو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھی تھے اور جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت خوشخبری سنائی گئی تھی انہیں آخرت کی فکر کس قدر دامنگیر تھی اور زندگی کہ ہر مرحلے پر وہ اپنے نفس کا محاصبہ کس طرح کیا کرتے تھے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اے اللہ کے بندوں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے ہمیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں نیکی عطا کرے اور دوزہ کے عذاب سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے ہمارے لئے اللہ تعالی نے زندگی کا موقع دیا ہے حاسبو قبلا تو حاسبو دوستو اپنے آپ کا محاصبہ کرو اپنے عامال کو بڑھاؤ عامال صالحہ نیک ایمان صحیح ایمان عقیدہ توحید کے ساتھ میں عامل صالحہ ہر وہ کام جو بھلائی کا ہے کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی آخرت میں کامیابی عطا فرمائے و سلاللہ و علیہ نبی محمد و علیہ و صحابی اجمعے